بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سبوخ صیحت صبح بخیر ناظرین آج ہم ایک بڑے اہم اور سرکتے ہوئے موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اس موضوع کے انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلنز پر سوسائیٹی میں ڈرینگ روم میں سوسائیٹی تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتی جا رہی ہے تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا اور ممپرو محراب اس تقسیم در تقسیم کے عمل کو روکنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا میڈیا یہ جو تقسیم کا عمل ہے روزانہ شام کو سکرین پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیک جو بالکل ایکسٹریم موقف ہے وہ اسے بیان کر رہا ہوتا ہے اور میڈیا خود تقسیم کا شکار ہے تو اس پر آج ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اور یہ سوال ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو سارا عمل اور یہ جو انتشار ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز بڑھتا جا رہا ہے اور سوسائٹی گروہوں میں گروپوں میں اور فرقوں میں تقسیم کا شکار ہوتی جا رہی ہے اس کا حل کیا ہے پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جو مذہبی فرقہ واریت ہے اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی تباہی اور دلدل کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن اب معاملہ صرف مذہبی نہیں رہا اب تو سیاسی سطح پر بھی تقسیم کا عمل اتنا تیزی کے ساتھ اتنے خوفناک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اسے کنٹرول کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے تو آج ہمارے ساتھ لکھ لی بہت زبدست پینل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی صحافت میں بہت ہی شاندار اور بہت ہی نمائن کرداردہ کیا جناب خرشی ندیم صاحب معروف دانشور ہیں اینکر ہیں کالم نگار ہیں ہمارے دوسرے انتہائی معزز میں ہمارے ہیں جناب غصداللہ خان صاحب ہیں کالم نگار ہیں اینکر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سکائپ پر امبر شمسی صاحبہ اور وہ بھی اینکر رہی ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا پر ان کا ایک بہت زبدست کردار ہے صاحب ہی رہی ہیں بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا خرشی صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا یہ بتائی گیا کہ یہ جو تقسیم کا ایک عمل ہے ہم اس وقت جس پیک پہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اب نوجوانوں کی سطح پر آ چکا ہے یونیسٹی کالج میں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اور لڑکے بقاعدہ جتھے اور گروہوں کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوسائیٹی یہاں تک کیسے پہنچی ہے اس کا ختم کوئی امکان نظر آ رہا ہے یہ بہت عام سوال ہے جو آپ نے کہا کسو لکتا سوال ہے آج کے دور کا دیکھئے پولارائزیشن انتہا پسندی کا ناغذیر نتیجہ ہے جب خیالات میں روئیوں میں انتہا پسندی آتی ہے تو پھر گری ایریس ختم ہو جاتے ہیں پھر سوسائیٹی واضح طور پہ دو طبقوں میں تقسیم ہونا شروع جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب کسی ملک کی جو سماجی ساخت ہے وہ ان ٹرمز میں ڈیفائن ہونے لگے جس میں گری ایریس ختم ہو جائیں پھر پورارائز ہو جاتی ہے سوسائیٹی اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ نظریاتی ہوتی ہے سوسائیٹی کو جب آپ نظریات کے ٹرمز میں اور سیاست کو جب نظریات کے ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا لاسپی نتیجہ یہ ہے کہ آپ دو گروہوں کو وجود بخشتے ہیں یہ نظریات اگر مذہب کے کانٹیکسٹ میں آئیں تو پھر وہ حق و باطل کا مارکہ بنتا ہے پھر وہ خدا کا حکم اور خدا کی حکم کی خلاورزی کی شکل میں سامنے آتا ہے اور یوں دو گروہ سامنے آتے ہیں ایک طرف وہ جو حق کی علمبردار ہیں تو اس طرف وہ جو باطل کے علمبردار ہیں ایک طرف وہ ہیں جو خدا کی حکم کے تحت اقدام کرنے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں دوسرے وہ ہیں جو اس کے مخالف دوسرے برو میں کھڑے ہیں یہی نظریاتی تقسیم جب غیر مذہبی بنیادوں پہ ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تب بھی سوسائیٹی کے اندر دو بڑے طبقات کی نشاندری ہوتی ہے ایک وہ یہ جو پرولتاری طبقہ ہے یہ بوزوائی طبقہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی تقسیم کے اندر جب آپ ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقی کو رہنا ہے اور دوسرے کو نہیں رہنا میری بقا اس پہ منحصر ہے کہ دوسرے طبقی کو نہیں رہنا چاہیے اس لئے کہ حق و باطل کی امیزش نہیں ہو سکتی باطل مٹنے کے لیے اس کے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی تاریخ کے اندر سے جس سے آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ 1977 میں جب قومی اتحاد ایک اتحاد وجود میں آیا اور اس کے پیپرز پارٹی کے مقابلے میں ایک انتخابی اتحاد اور الیکشن کی کمپین شروع ہوئی تو اس الیکشن کے کمپین کے دوران میں ایک بہت جید عالم ہے اور دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا ان کا بڑا محترف کیوں کی علمی جو وجاہت ہے اس کا اطراف بھی ہے انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا کہ اس مارکے میں یہ انتخابی مارکہ جو ہے جو آدمی اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اور قومی اتحاد کی حق میں نہیں نکلا اس کی مثال ان منافقین کی طرح ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں نکلے اور گھروں میں رہے یہ کیا ہے یہ سیاست کی نظریاتی تقسیم ہے یہ ایک بڑے جید عالم کی سٹیٹمنٹ ہے جن کا مقام و مرتبہ کو غیر معمولی تھا یہ آپ کو ایک مثال میں نے دی کہ جب سیاست کے اندر آپ ایک نظریاتی سطح پر لے جاتے ہیں معمولات کو پولارائز ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو صدر بوش نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ درشتگردی کے خلاف جنگ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اگر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے درشتگردوں کے ساتھ آپ کوئی درمیان میں گری ایریہ نہیں ہے آپ کو یاد تو اگر آپ صدر بوش کے ساتھ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسامہ بن لادن کے ساتھ ہیں اور بلکل اگزیکٹلی دوسری طرف پہ یہی تیریٹیف تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس بنیاد پہ القاعدہ والے عام شہریوں کا قتل خودکوش حملوں کو جائز قرار دے رہے تھے اس کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس مارکن کے اندر یا خاموش ہیں یا تاغوتی طاقتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی وہ عام پاکستانی شہری جو اس ملک کے حکمران جو تاغوت کے ایجنٹ ہیں ان کے لیے اتھیار فرامکنی کے لیے ٹیکس دے رہا ہے وہ اصل میں ان کا ساتھی ہے لہذا باجب القتل تو جب سیاست کو اور سوسائٹی کو آپ اس سطح کی نظریاتی تقسیم میں لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ پولرائز ہو جاتی ہے اس کے درمیان گری ایریا نہیں رہتا جمہوریت ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے نظریات میں ممکن ہے آپ کے جگہ کھڑا ہو لیکن حکمتی عملی سیاسی عمل میں آپ کو تقسیم نہیں کرتا اس میں آپ مقالمے سے ساتھ بیٹھ کر بسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ وہ تو چور ہیں وہ بالکل بدواش ہیں اور وہ باطل کی علامت ہے تو میں کیسے بیٹھوں ان کے ساتھ میں حق پہ ہوں تو یہ پولرائزیشن جب آپ اس سطح کی نظریاتی تقسیم کر دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر اس کو مذہبی آپ ٹرمز میں بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ سوسائٹی کو پولرائز کر دیتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں نا عام نوجوان چونکہ عام نوجوان عام شہری وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے یہ کیسے ممکن ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو باطل جمع کیسے ہو سکتے ہیں چور اور چوکیدار ایک جگہ کھڑے ہو جائیں ایک جگہ بیٹھ جائیں بیٹھ کے مقالمہ کر رہے ہیں چوروں اور چوکیداروں میں مقالمہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایک نیریٹیو آپ ساملاتے ہیں جس میں آپ مقالمہ کر سکیں بام مل کے اپنے اشتبائی مسائل کو حل کر سکیں اس لئے کہ آپ دوسرے کو تو اپنا حصہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے سمجھ نہیں ہے اور اسے بلکل آپ بریکٹ کر کے سائٹ پر کر دیتے ہیں اچھا امبر شمسی صاحبہ میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا خورشید صاحب نے بڑے اہم جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ یہ محول کر دیتے ہیں کہ آپ حق ہیں ہم حق ہیں آپ حق تو کبھی نہیں کہا جاتا ہم حق ہیں اور آپ باطن ہیں اور پھر کوئی پلیٹ فارم نہیں رہتا کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم بات چیت کر سکیں لیکن ٹی وی چینل کی جو سکرینیں ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ قومی اسمبلی میں کٹھے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ کسی کمیٹی کے اندرے کٹھے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں لیکن ٹی وی چینل کی سکرین پر یہ ارزانہ رات کو کٹھے بیٹھتے ہیں اور ان کے کٹھے بیٹھنے سے جو تقسیم کامل ہے وہ مزید سوسائیٹی کے اندر گہرہ ہوتا جا رہا ہے تو اب کیا میڈیا جو ہے وہ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ یہ جو تقسیم کامل ہے اسے روکنے میں یہ جب لوگ کٹھے بیٹھے اندر کوئی کردار ادا کر سکیں جی بہت شکریہ کیونکہ آپ کا ایسا پینل ہے میں خود دیکھیں میڈیا کا جو آپ نظر آ رہے ہیں جو پولرائزیشن ہے تقسیم ہے ظاہر ہے اس کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ اگر میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو ایک کوئی سیاسی واقعہ ہو کوئی ایونٹ ہو کوئی اوکیجن ہو یا کوئی ایشو ہو اس پر تمام فریقین کو ساتھ مل کر بٹھاتی ہے اور ان کا موقع جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں اور یہ شاید ہمارے ہاں کم ہے آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں تو اس کا ظاہر ہے آپ کو مزید ایک ایکسٹریم نظر آتی ہے رہے ہیں پاکستان میں بھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب میڈیا ائر ویوز کھلے تھے دوہزار دو میں آپ دیکھیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نئی سینشری میں پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو سیاسی جماعتیں ٹیلی ویژن پر کٹھا نظر آ رہی تھی اس سے قبل ہوتا ہی نہیں تھا اس کے بعد ایک جو کارنٹ افیرز ٹاک شوز کا فورمات ہے وہ تیہ ہو گیا اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی جو نکل ہے وہ آپ کو دیگر آپ جمہوری مالک سے نہیں نظر آتے یہ نکل جو ہے اس کا جو فورمیٹ ہے یہ فورمیلہ جو ہے یہ آپ کو امریکی ٹیلی ویژن سے نظر آ دیا اور امریکی ٹیلی ویژن بھی اس تقسیم کا شکار ہے وہ فاکس نیوز ہو جو رائٹ ونگ کا ہے یا آپ سی این ایم ایس ایم بی سی کہیں دیگر ایسے چینلز ہیں جو پھر ذرا لیفٹ اور دیموکراتک لیننگ بھی کہتے ہیں ان کو تو وہاں بھی تقسیم ہے وہاں مزید آپ کو نظر آتا ہے کہ میڈیا جو ریڈیو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مقبول بھی ہیں اور وہ بھی اس تقسیم کو مزید فروب دیتے ہیں وہاں آپ کے فریڈم اف سویچ کے جو قوانین ہے فرس امنمنٹ اس کو کہتے ہیں وہ بہت پختہ بہت مضبوط ہے اور اس کو بہت سنجیدیے سے لیا جاتا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت سارا ہم جس کو ہیٹ سویچ بھی تصور کر سکتے ہیں اشتیال انگیزی بھی تصور کر سکتے ہیں وہاں پروٹیکٹیٹ ہوتا ہے اس کو تحفظ فراہم ہوتا ہے آئین کی طرف سے یہ جو موڈل ہے یہ امریکہ میں بھی آپ کو اس تقسیم کا ایک تشدد کی شکل میں نظر آیا ڈانل ٹرم کی شکل میں نظر آیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ گلوبل ٹرینڈ صرف امریکہ کے نہیں کچھ ٹرینڈ دیگر ممالک میں بھی ہے اور میں اس کی وجہ بھی اس پر آتی ہوں یہ ایک دزائرہ سوشل میڈیا جیسے اُبھرا ہے اس کا استعمال ہوا ہے اس نے بھی ایک طرح سے آگ لگا دی ہے اگر آپ دوہزار دو میں پاکستان میں دیکھیں کہ ٹیلیویزن چینلز پہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر امریکی موڈل کے طور پر آپ کو ٹاک شوز جس کو میں کہوں گی کہ یہ کمبیٹیو ہوتے تھے رادہ دن انفرمیٹیو یہ ٹاک شوز بہت مقبول بھی ہوئے اینکرز بہت بڑے بڑے ہو گئے ٹیلیویزن چینلز جو ہیں وہ کینگ میکرز پاور میکرز بن گئے تو ظاہر ہے وہ موڈل کوئی اس پر پیچھے تو نہیں جائے گا کہ وہ کامیاب ہے پھر دوسری طرف سوشل میڈیا ظاہر ہے جب بہت زیادہ اُبھرا ہے استعمال ہونا شروع ہوا ہے پراپاگانڈا ٹول کے طور پر رسٹیبیوشن چینل کے طور پر تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ پھر مزید آگ ہم نے پھینک دی تو یہ میڈیا کا ہم نے ظاہر ہے میں تھوڑا آپ کو پس پندے بتا رہی ہوں میں لیکن یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تقسیم تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے معاشرے میں تنوہ بھی پایا جاتا ہے آپ ایک گھر میں دیکھیں کئی نظریات ہوتے ہیں آپ نظریات کو تو یقصہ نہیں بنا سکتے نظریات فرق ہوتے ہیں آپ کا رہن سہن فرق ہو سکتا ہے گھر میں بھی رہ کر بھی ہو سکتا ہے اختلافات ہو سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان اختلافات کو کن فورمز اور پلاتفورمز کے ذریعے آپ ایک طرح سے ان کو ایک ویلیز دے سکتے ہیں جیسے خوشیر صاحب نے بھی بات کی تھی پارلیمنٹ یہ ایک بہت بہترین موڈل ہے فوملہ ہے جہاں آپ کو اگر آپ الیکشنز میں اگر آپ حریف ہیں لیکن آپ نے ظاہر ہے مل کر کام کرنا ہے قانون سازی کے لئے لوگوں کے لئے جو آپ پر انتخاب کرتے ہیں جاہے وہ کمیٹیز کے ذریعے ہو یا مقالمہ جو ہوتا ہے فلور دہ ہاؤس پہ دونوں آپ کے ہاؤزز میں تو یہ کچھ ویلیز کے ذریعے آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں لیکن ایشو تو یہاں پر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا فورم ہے وہاں پر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ نے قانون سازی کرنی ہیں جہاں کہیں بلائے جاتا ہے جی آپ آئیں اس ایشو کو ڈسکس کرنے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک پارٹی بائے کارڈ کر جاتی ہے کبھی دوسری پارٹی بائے کارڈ کر جاتی ہے تو صورتحال ایسی ایک بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر قانون سازی ہونی ہے وہاں پر ہی ان چیزوں کی ویلیو کو اور اس کی اہمیت کو سمجھانی جاتا میں بسطورہ کان صاحب آپ کے طرف میں نہیں کیونکہ میں یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور میں چاہیے تھے کہ میں اس پر آہوں اور میں نے آپ کو میڈیا کا موڈل اور یہ بتا دیا ہے لیکن اس کا جو ایک سورس ہے جو اس کانفرکٹ کا یا تقسیم کا یہ میڈیا میں اس کی اکاسی تو ضرور ہوتی ہے اور میڈیا کا ایک میں کہوں گی منفی کردار ضرور ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں نظریات کے بنیاد پر تقسیمیت طاقت کی بنیاد پر تقسیم ہے اور اس تقسیم اور اس کا جو ایک سورس ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے جہاں ایک تنور بھی نظر آتا ہے آپ کے مدخم نمائندے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کرے مل بیٹھ کر وہ سورس آف پاور نہیں ہے آپ کا پاور سورس کہیں اور ہے اور وہ اس پاور سورس کی طاقتیں ہوئے ایک دوسرے سے باتچیت نہیں ہوتی یا ان کے ذریعے باتچیت ہوتی ہے سو میڈیا اکاسی کرتا ہے اس کا اور اس کو ہائٹن بھی کرتا ہے لیکن بنیادی مسئلہ میڈیا نہیں صحیح اچھا یہ بڑی عام بات آپ نے کہی کہ بنیادی مسئلہ میڈیا نہیں ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عموماً یہ بات کہیں جاتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اپنا جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے وہ اس سے ٹھیک طریقے سے نبردازمہ نہیں ہو رہا یا ٹھیک طریقے سے اس کو نہیں کر رہا کام اس کو پر جس کی وجہ سے ہمارے جو انکرز ہیں رپورٹرز ہیں اور ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور وہ جب بھی کسی ایونٹ کو کور کرنے جاتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ کن الفاظ کی استعمال کرنا ہے یا ایونٹ میں کور کرتے ہوئے جو بندہ تقریر کر رہا ہے اس کے تقریر کے کون سے ایسے الفاظ ہیں جو سوسائیٹی کے لیے ایسے ثابت ہو سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پر لوگوں کی سماعتوں پر وہ گران گزر سکتے ہیں تو ہم اصل میں جو بھی سارا جتن بھی ہے وہ ٹی وی چینل پر چلا دیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی وہ لفظ لیتی ہے اور کہتی ہے لیڈر جب یہ لفظ لیتا ہے تو وہ نیچے تک جاتا ہے تو کیا یہاں پر کوئی پیشہ ورانہ ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا چونکہ پروگرام کی جو روح ہے وہ مذہبی ہے تو جو اسلام کے بارے میں جو موٹی موٹی بات پولرائزیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ جو بلیک انڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آجم ایک و عربی پہ کالے کو گورے پہ صحیح اور معاشی طفقات کی بنیاد پہ امارت یا غربت کی بنیاد پہ فوقیت حاصل نہیں ہے تقوی اور آپ کی تربیت وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ آپ آلہ ہیں یا آدنہ ہیں صحیح پھر ایک حال ہے ہم اسی پہ بات کر رہا ہوں صحیح مسابقت بہت ہیلڈی چیز ہے ہونی چاہیے ہر طب تمہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر سو نمبر لیا ہے تو میں کوشش کروں کہ ایک سو دس لے کہ آپ سے آگے نکل جاؤں سیکھ ویری گوڈ لیکن جب آپ مسابقت اور پولرائزیشن کے درمیان جو حد ہے جو ریڈ لائن ہے نہ آپ کو نظر آتی ہے نہ کروس کرنے والے کو نظر آتی ہے تو مسئلہ وہاں سے تعلیٰ ہوتا ہے اچھا تاریخیت پاس سے دیکھا جائے تو یہ جو نسل بیٹھی ہے میری یا آپ کی ہمارا جو ڈی اینے ہے فکری اور تربیتی ڈی اینے جو ہمارے اندر موجود ہے اس وقت وہ ہے ہی پولرائزیشن مثلا میں نے جو عرض کیا شروع میں کہ اسلام کا جو جسٹ ہے مساوات کا یا فاقیت کا وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے ہم پتہ نہیں عربی میں اس کو روزانہ سنتے ہیں جمعہ کی نماز خدوے میں سنتے ہیں عید کے موقع پہ سنتے ہیں گھروں میں سنتے ہیں اس کو ہم نے رکھ دیا ہے سٹھنی میں باندھ کے اوپر پریکٹیکل کیا ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ میرے بچپن میں میں دیکھتا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ وہ جو میرے گھر کام کرنے والی ہے اس کا نام بھی زینب ہے اور میری والدہ بھی مسلمان ہے وہ ہمیشہ زمین پہ بیٹھتی کیوں کھانا کھاتی تھی اور میری والدہ یہ کیوں نہیں کہتی تھی کہ تُو چار رپائی پہ آکے بیٹھنا تجھے کھانا بھی تو وہ میں نے دیکھا مجھے بڑا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات پھر رشتے ناتوں کیا جب منزل آئی تو دیکھا ہے کہ ہم تو اعلی نسل کے لوگ ہیں ہمارا لڑکی کا رشتہ فلانی جگہ سے آیا ہے اچھے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں لیکن بیک گراؤنڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے نو دولتی ہیں یا ذات کے کچھ کم زور ہیں تو ہم وہاں نہیں دیکھیں سیکنڈ ایکسپریئنس میری کلاس میں ایک چپرہسی کا بیٹا ہے اور ایک ڈی سی کا بیٹا ہے ٹیچر ہوئی ہے کورس ہوئی ہے کلاس ہوئی ہے فیس دونوں کی ایک ہے لیکن جس طرح انٹرٹین کیا جا رہا ہے اس بچے کو اور اس بچے کو وہ میرے لئے ایک سوالیا نشان چھوڑ گیا پھر اگر میں ہسٹری کے ادبار سے دیکھوں ہندو مسلم سہین اس کے نتیجے میں پارٹیشن ہوا مطلب پولرائزیشن جو ہے ہمارے پولٹیکل دینے کا حصہ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکولر اور اسلام اس میں سے کیا چاہیے پھر پارٹیشن اور ہوا کہ بنگالی یا ویسٹ پاکستان اس میں سے کیا چاہیے مطلب آپ کو میں واضح لکیروں کی مثالیں دے رہا ہوں جو ہمارے اندر موجود ہیں سامنے موجود ہیں پھر یہ کہ فوجی دور اچھا ہوتا ہے یا سیوینین دور اچھا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں قطعی قسم کی لائنیں موجود ہیں پھر یہ کہ سیاستدان من حیصل طبقہ کرپٹ ہیں یا اچھے بھی ہو سکتے ہیں اس میں واضح لائن موجود ہے تو کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارا نہانا دھونا ہسنا سونا جاگنا کھانا پینا سب میں پولرائیزیشن موجود ہے اس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے ایک معصوم شکل بنا کے ایک دوسری سے پوچھتے ہیں یا یہ جو آگ میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو یہ جل کی ہو جاتا ہے یا یہ میں دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں تو دوب کیوں جاتا ہے یہ ہم بالکل ایسے مسائل ہیں ہم پہ یہ اللہ میاں نے نازل نہیں کیے یہ مسائل ہیں ہم پہ کسی بیرونی طاقت نے نہیں ناصل کیے کیے ہوں گے لیکن اب ہمیں 75 سال کے ہو گئے ہیں 75 سال کا تو بابا ہو جاتا ہے ہم ابھی انگلی پکڑ کے بھی چلنا نہیں سیکھیں تو ہم نے یہ خود اپنے مسائل ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل ہم پہ آگئے ہیں اور دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہیں آنکھیں دیا ہیں ناکھ دیا ہیں اس سے کئی زیادہ گمدھیر مسائل مر چکے ہیں نسلیں برباد ہو چکی ہیں یار انہی کی مثال سے دے لو کہ ہم وہ نہیں کریں گے ہم یہ کریں گے تو جب اس بات میں دلچسپی ہی نہ ہو تو اس کے بعد پھر آپ ایک برگت کا جو درخت ہے اس میں سے ایک پتہ پکڑ لیں سب میڈیا کیوں پولرائزد ہے یار پورا برگت کو دیکھو وہی پولرائزد ہے تو اس میں سے ہم ایک پتہ ہیں تو میں مجھے صرف اتنا عرض کر رہا سیکھ اچھا وقف ایک بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو یہ سوال ضرور کریں گے یہ ٹھیک ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میڈیا جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ پولرائزیشن موجود ہے سوسائٹی میں لیکن ان کو بڑھانے میں ایک کردار جو ہے وہ میڈیا ادا کر رہا ہے لیکن اس سے پر ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقف ایک بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ناظرین وقف ایک بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تقسیم در تقسیم کے شکار ہو رہا ہے اور اس تقسیم کے عمل کو فروغ دینے میں میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے وقف میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب شہزادہ ذلفقار صاحب نے صدر ہیں پاکستان فیڈل یونی آف جنرلسٹ کے اور میں انہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا شہزادہ صاحب یہ بتائی گا کہ آپ پاکستان کی صاحبیوں کی سب سے بڑی جو تنظیم ہیں اس کے صدر ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم کا یہ جو عمل اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے میڈیا اس کو فروغ غینے میں کوئی کردار دا کر رہا ہے نہیں آپ تو معاشرے کی بات کر رہے ہیں کیا میڈیا تقسیم نہیں میڈیا بھی تقسیم ہو گیا اور شاید آپ خود بھی اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں بعض وقت اور جو یہ سمجھتے ہیں جو صاحبی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پوزیشن لینی چاہیے صاحبی کو سوال یہ اٹھتا ہے کیا صاحبی کو اگر پوزیشن لینی ہے تو پھر وہ اس پارٹی کو جوائن کر لے جو لوگوں کو بتانے والا کہ چیزیں کیا ہیں کیا سچ ہے وہ خود ہی تقسیم ہو جائے اور خود وہ نظریاتی طور پر وہ چلے جائے کسی کیمپ میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کس طرح لیٹ کر سکتے ہیں معاشرے کو پھر ہم معاشرے کو کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ جو تقسیم ہوئے ہیں ہم تقسیم ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں اس معاشرے کو کہاں لے جا رہے ہیں میرے خیال میں صافی کو صافی رہنا چاہیے پیشہ ورانہ طور پر اب انہوں نے کہا پوزیشن نہیں لینی چاہیے جنرلسٹ کو اور جب وہ پوزیشن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی دھڑے کے اندر شامر ہو جاتے ہیں اچھا کالنمگار کو تو ہم یہ سسنا دے دیتے ہیں وہ اس کو جانا پڑے گا لیکن پھر بھی انصاف کریں گے ہاں بالکل میزان جو ہے وہ ہر چیز میزان میں چلے گی ادھر بھی پوزیشن لیں گے تو وہ ٹھہرائے جائیں گے کہ یہ باعث ہے یہ باعث ہے تو یہ بتائیں کہ پیشہ ورانہ طور پر کیا یہ واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پابندی جو پیشے نے ہمارے اوپر لگا کے رکھی قدغن لگا کے رکھی ہم اس کی پاسداری کریں دیکھیں فریڈم آف اکسپریشن میں اور فریڈم آف جنرلزم میں اس میں فرق بھی ہے یہ بھی ہم لوگ اس کو لنگ کرتے ہیں دو باتیں ارس کروں گا برای راست اس سوال کے طرف آنے سے پہلے ایک بات امبر نہیں کی میں تھوڑی سی اس کو مزید شرع کرنا چاہوں گا دیکھیں ایک ہے ڈائیورسٹی تنووہ کسی مائشتر کا ہونا اور ایک ہے تقسیم پولاریزیشن جو آپ کا موضوع ہے بنیاد دور پر ڈائیورسٹی تو فطری ہے وہ تو ہوگی جتنے لوگ ہوں گے یہ اس پر انداز نظر ان کے انداز فکر میں فرق ہوگا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ سوسائٹی کو انریچ کرتی ہے اس کی جو پروٹنشل ہے اس کا جو بھی اس کا کپٹل جو ہے ثقافتی ہے تیزیبی اس میں اضافہ کرتی ہے یہ جو دوسری تقسیم پولاریزیشن ہے یہ مفاداتی عمل ہے مفادات کے نتیجے میں سوسائٹی طفقات پر تقسیم ہوتی ہیں اور ان کے باہمی جو مفادات ہیں وہ تصادم ہوتے ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے طرف لے جاتے ہیں اس لئے اس فرق کو تو پیش نظر رکھنا چاہیے تنوہ فطری ہے پولاریزیشن مفاداتی ہے اور حالات کے طرح تنوہ فطری ہے پولاریزیشن مفاداتی ہے جنرلیسٹوں کا معاملہ یہ ہے جنرلیسٹ کا بات صحیح اس طرح سے غیر جنبدار بنا لے جیسے وہ اپنے اس مالک کے جس کے ساتھ اس کے مفادات بابستہ ہیں اسے ٹکرائے گا تو وہ کہیں گا نہیں رہے گا کوئی یوٹیوب پر ایک چینرل بنا کے کوئی بات کہنے کی کوشش کریں جس طرح خسن ندیم صاحب نتاب بلکل معاشرے کا حصہ ہے صافی لیکن اگر صافی بھی اس روح میں سب بے جائیں گے تو پھر کتنے لوگ بچیں گے اس کا مطلب تو اس پولرائزیشن کا شکار ہو جائے گا جس کے مفاد میں جاتا ہے سوچنا ان کو بھی اس دفعہ پڑے گا کہ ادھر بھی پولرائزیشن ہے چاہے وہ ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں کیونکہ ایسا ہے اور ہونے جا رہا ہے ہمبر کچھ کہہ رہی ہیں دیکھیں ہمیں ایک مثال میں اس کو پولرائزیشن کے زمرے میں نہیں لاؤں گی میں کہوں گی یہ جو ڈسنفرمیشن مسنفرمیشن ہے یہ معاشرے میں کتنی خطرناک حد تک اور کتنی جلدی پھیلتی ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک خبر پھیلی تھی کہ پیٹرول کی حقیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کا اطلاق بیعت بارہ مجھے ہو جائے گا یہ ایک ٹی وی چینل نے اس کو نشر بھی کیا تھا جو وزیر خزانہ ہیں ان کی تقویر کی بنیاد پر حالکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی یہ واتس ایپ گروپس میں بہت تیزی سے پھیلی تھی وات یہ آپ کو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے پھیل گئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا آپ نے دیکھا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں کراچی میں سڑک پر جگہ نہیں تھی کیونکہ اتنا رشت تھا گھنٹوں لوگ لگ رہے تھے لائنیں تھی پیٹرول پمپ بند کر گئے تھے پیٹرول پمپ جو چلا رہے تھے ان کو بھی شکتا ان کو بھی کہتا اچھا ہم تو بندی کر دیتے ہیں سو یہ جو پولرائزیشن ہے یہ جو اجنڈا ہے اس کا نتیجہ دیکھیں آپ کتنا خطرنات ہوتا ہے تو ہم میڈیا کو ظاہر ہے اس کا ضرور حصہ ہے اور اس کے آکاسی بھی کرتا ہے لیکن اگین میں کہوں گی کہ اس کا سورس آف پاور کیا ہے سو اس میں ذمہ داری میڈیا کی ہے ساتھ ساتھ اس آرڈینس کی بھی ہے جو اس کو انکاریج کرتے ہیں تو جو لوگ بہت دیکھتے ہیں ایک خاص چینل کیونکہ ان کی نظریت سے مطابق تک کرتا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اپنے ہی سمجھ سے ذمہ داری ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو طاقتور ہیں جو مرات دیتے ہیں جو ایکسس دیتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے سو یہ ایک فریق کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آکاسی بھی کرتا ہے اور اس کا اگین سورس آف پاور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ووٹ بھی آپ بھی ڈالتے ہیں اور ریموٹ بھی آپ کے یہ بتاؤ میں کالا کورٹ پہل لوں تو میں سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتا درکل بھی نہیں ہے نہیں نا یہاں مجھے کنفیوزن یہ درپیش ہے کہ میں صحافی آج کے دور آج کی تاریخ میں صحافی کسے سمجھوں کون ہے صحافی میڈیا کی ڈیفینیشن کیا ہے ایسا ہردم مچاوا ہے کہ یوٹیوب سے لے کے اخبار کے صحافی تک اور انکر سے لے کے اور ریپورٹر تک ہردمی جو ہے اس دائرے میں آگیا ہے تو اس میں اس میں بندہ کیا بات کرے کہ صحافت کون کر رہا ہے اور یہ جو کام ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئیل ہوتی ہے اس ہڑا ہڑی اس بگدر میں کیسے ہم تہہ کر سکتے ہیں عشدال صاحب آپ کو بتائیں گے تی اے فیوجو کی صدر ہیں یہ نہیں بالکل یہ بالکل ہمارے یہاں بالکل اس وقت اندرونی طور پر میں آپ کروں ڈیویٹ ہے ڈیویٹ سے زیادہ میں شاہد لفظ استعمال کرو جنگ ہے صحیح بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں از ایمیمبر بنا دیں میں یہ پوچھتا ہوں ہمارا سوال ہے میرے ان سے سوال ہے کہ جو تنخواہ نہیں لیتا تنخواہ جو ہے کام کر رہا ہے صرف کارٹ کی بنیاد پر وہ اپنے خرچے کہاں سے پورا کرتا ہے وہ خرچے جہاں جہاں سے وہ پورا کرے گا کل اس کا لڑائی جھگڑا ہوگا تو کیا پی ایفیو جے سٹینڈ لے گی اس پر صحیح اس کا مطلب پی ایفیو جے کا صدر بھی پھر وہی کام شروع کر دے جو وہ کام ہے تو یہ باتیں انہوں نے بلکل ٹھیک گئی ایک ڈسٹرک میں صحافی جو ہے وہ اپنا مانا خرچہ جو ہے وہ جا کر ایمیس سے لیتے ہیں ایمیس ان کو ایل پی دے دیتا ہے لوکل پرچیز اس پر ہم نے بلکل اس دفعہ ہماری جو ایگزیکٹیف کا اجلاس ہوا بہت اس میں گرمہ گرمی ہوئی اس حد تک کہ انہوں نے کہا آپ جو ہے ان کو کیونکہ وہ صحافی ہیں تنخواہ نہیں لیتے ہیں آپ ان کا کوئی والی وارش منہ نہیں ہم نے کہا ایسے لوگوں کا والی وارش کیسے بنے تو یہ جو انہوں نے کہا جو جب جی چاہا میں نے جا کر آسپیٹل کے سامنے کسی ایسی جگہ پر جا کے وہ بنا دیا ویڈیو اور چلا دیا اور اس کو کر دیا اور اس کے بعد کوئی روڈ پر جب دیکھا کوئی کام ہو رہا ہے اور جا کے اس کو ٹھیکے دار کو کہہ دیا یا انجینئر کو کہہ دیا پیسے دے دیا نہیں دیا دیا میں نے کہا کام جو ہے سب سٹنڈرڈ ہو رہا اور یہ کوئٹا میں بھی ہے اور یہ پورے پاکستان میں ایچ چیز چل رہا ہے اچھا یہ تو بلیک میلنگ تو آج کا ایشو نہیں ہے ابھی تو بہت زیادہ ابھی تو پیونٹ پر بلیک میلنگ آگئی پہلے تو بلیک میلنگ تو فون پر جا کے ان کو کوئی کہہ دیا تو بالکل یہ ہو گیا کہ لائن پر لگے ہو جو بلیک میل ہونے والے لوگ بھی اب تنگ آگئے ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں پولرائزیشن میں جنرلسٹ اور نان جنرلسٹ کی بھی بات کرنی ہو گئی ہے سہی دلکھوں جی پرشت ہے میں اصل میں نوٹنا چاہتا ہوں آپ کی بنیادی سوال کی طرف کیونکہ جیسے موسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ علمی اور فکری اور ڈیبیٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے جو عملی مسئلے بیان کی ہے شہدادہ صاحب نے اور وہ تو ہی ہیں لابی طور پر لیکن اصل میں بنیادی سوال جو آپ نے اٹھایا وہ ہے کہ سورسائٹی کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہو چکی اس درجے کی کہ لوگ ایک دوسرے کے بزار خون کے پیاسے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور اس ساری تقسیم کو گہرہ کرنے میں میڈیا اپنے کردار ادا کر جب ہم اس دائرے میں میڈیا کی کردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر میڈیا ٹیلیویئن کی سکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جا پھر اخبارات کے صفات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کم ہو گئے لیکن بہرحال اسی کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کا جو عمل ہے میڈیا اس کو جنریٹ کر رہے ہے اس کو ایکسیلریٹ کر رہے ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی جنریشن ہے اس کی جو پیدائش ہے جو جینیسز ہے اس کا دائرہ سماج کی اندر ہے سیاست کے اندر ہے اور وہ لوگ جو اپنے اپنے مفادات کے تیت امبر نے جیسے توجہ دلائی آپ نے مفادات کے لیے بالکل قوم کو تقسیم کر دیا اور اس کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے ریس ہو سکتی ہے نظریہ ہو سکتا ہے اور کوئی تقسیم کی کوئی اور بنیاد ہو سکتا ہے وہ تقسیم کو آپ گہرا کر کے سوسائٹی کے اندر ان پریٹ فارمز کو کمزور کرتے ہیں جہاں مقالمہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے یہ تیعہ کر لیا کہ مقالمہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے آپ تو دائرے سے نکل گئے ان سے نہیں ہو سکتا یہ فلان وجہ سے دائرے سے نکل گئے اصل چیز جس کو فروغ دینے کی ضرورت اور میڈیا کو جو کام کرنا چاہیے انٹلوی ان سکرین کو جو کام کرنا چاہیے اخبارات میں کہ آپ سوسائٹی کو وہ پریٹ فارم مہیا کریں جہاں پہ مقالمہ ہو اور ان آوازوں کو آپ ان کی حوصلہ شک نہیں کریں جو مناظرے کو فروغ دیتے ہیں ایک تماش بینی کا کلچر اگر میں یہ لفظ استعمال کروں اس کے فروغ میں وہ بڑے معاون ہیں اب آپ بندائیے سر ریٹنگ کی مجبوری کو آپ نظر انداز نہ کریں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میڈیا ریٹنگ کی طرف جائے گا تو ریٹنگ تو پولارائزیشن میں ملے گی اور اگر اس طرف جائے گا کہ سوسائٹی کو اکٹھا کر کے ہم نے وہ پریٹ فارم مہیا کرنے ہیں جو اصل میں وہ جس میں مقالمہ ہو گھوڑا گھاس سے یاری لگا لے اور بھوکا مر جائے یہ آپ کو یاد ہے ہم نے پیکٹس کی تھی دفعہ سبوک بھی ساتھ تھے ہم نے ہم نے لوگوں کو کچھ بلایا اہلے سیاست کو کہ آپ جب ٹاک شو میں جاتے ہیں تو آپ آج وعدہ کریں کہ آپ بتمیزی نہیں کریں گے اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے تو ایک سیاستدان اس میں تھے میں نام نہیں لیتا ہمارے دو ہم نے کہا کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں ٹاک شو میں جا کے بتمیزی نہیں نہیں کروں گا لیکن ایک دن اس کا عمل نہیں کیا اسی شام دن کو جب وہ وعدہ کر کے گئے تھے اسی شام ایک چینلل پر بیٹھے ہوئے وہی کچھ کر رہے کیونکہ ان کے پارٹی کا سربراہ ان کو کہتا ہے کہ شابہ جواب دیا وہ بتمیزی نہیں سمجھتا وہ اس کو کہتا ہے شابہ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا اور یہ دوسرے نالک ہیں ٹھیک بات تم بھی نہیں کرتا اچھا میں ایک سمپل سا سوار رکھوں گا کیونکہ ہمارے جنرلسٹ دوست بھی اس پرگرام کو دیکھ رہے ہوں گے سمپل یہ بتائیے گا کہ جنرللسٹ میں اور ایکٹیویسٹ میں کیا فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نقطہ نظر ہر آدمی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یہ نیچرل ہے لیکن اس کو آپ کا جو پروفیشن ہے جس طرح ہم جج سے توقع کرتے ہیں کہ اس کی رائٹیسٹ اپروچ یا لیفٹیسٹ اسے قطع نظر جب وہ سیت پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ شہدتوں اور قانون کو دیکھتا ہے اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں لاکھوں ذہنوں کی ذہن سازی کرتے ہیں یا انتشار میں بفتلا کرتے ہیں تو ہمارا کام بھی کسی اعلیٰ جج سے کم نہیں ہے کہ اپنا جو بھی نظریہ ہے یا جو بھی سیج ہے وہ کمرے سے باہر رکھ کے آئے اور جب تک اس سیٹ پر موجود ہے وہ خبر کو خبر سمجھ کے ٹیٹ کرے اس میں اپنی خواہشہ شامل نہ کرے اس کے لئے کولم مزمون کا آپشن موجود ہے لیکن جو ہارٹکور فیکٹس ہیں ان کو خبر کی صورت میں دے اور اس کے بعد جا کے باہر گرے بان پکڑ لے کے ہاں بھی بتا کیا کہہ رہا تھے اور میں ایک اجازت دیں دو جملے ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کا تفیل ہے کہ اخبار کے جو سرخی ہے اس میں آپ اپنے اپنی دین کو ڈال دیتے فلان کی ہرزہ سرائی مسئلہ یہ ہرزہ سرائی کہاں سے آیا یہ تو خبر کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو ہرزہ سرائی سمجھتے ہیں تو اپنے کالم میں بیان کر دیں آپ کے نزدیک آرد نے آج پھر کمینے پن کمینے پن کمزار یہ کہاں سے آیا اور دوسرا غیرت کے نام پر قتل ہوگی آپ کو کسی اختیار دیا یہ میرے فیال میں دیکھیں تھوڑے بہت گنجائش رکھنی چاہیے پانچ دس پرسنٹ لیکن اگر آپ ٹوٹ نہیں ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کسی کی تھوڑی سی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے پانچ دس پرسنٹ اگر یہ ہے کیونکہ اب بالکل ہی آپ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو نفی کر دیں وہ اپنے ساری سے نفی کر کے اور جا کے ایک نیا زین لے کے بیٹھ جائے اور بالکل لیکن اگر حقائق کے بنیاد پر حقائق لوگوں کے سامنے لائیں گے جو بنیادی ہمارا ہوتا ہے تو یہ جو انتشار ہے روکنے میں وہ بہت زیادہ مدد کرے گی لیکن آپ لے کے آئے کہ یہ اس کو کوئی اچھا لیں ایف آئی ایٹ ہونی جائیں اس کو کھیلیں آپ کا جو لفظ ہے کہ اس پر کھیلیں کھیلنا اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتشار کو مزید ہوئی انتشار کو فرو دے رہے ہیں اشامبر میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جنرلسٹ ہیں تو ایکٹیویس بن چکے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ایکٹیویس بن چکے ہیں اپنے آپ کو جنرلسٹ کہتے ہیں ان کی سکرٹنگ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جنرلسٹ کو ایکٹیویسٹ ہونا چاہیے نہیں ظاہر ہے دیکھیں اگر آپ رپورٹر کے طور پر یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ you are the an arbiter of opinion ایون اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اگر آپ شو کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ اگر ایکٹیویسٹ تو نہیں ہونا چاہیے ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی طرف آپ کہہ سکتے کہ بائیس ہو سکتا ہے جو آپ ظاہر کر سکتے ہیں وہ آئین اور قانون کی طرف ہے لیکن باقی اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں یہ تو ہرگز ہونا نہیں چاہیے لیکن میں یہ ہم ایک debate میں جو بات miss کریں بار بار ہم ٹیلیویجن ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑی ملیونز میں چلتی ہے لیکن ہم بار بار بھول رہے ہیں کہ جو ایک نوجوان طبقہ ہے جو پاکستان کی اکثریت ہے وہ سوچل میڈیا اتعمال کرتا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں ہم یوٹیوبرز کی بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو کم رہ گئے ہیں لیکن پیشاورانہ صحافی ضرور ہیں وہ کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں کمپیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو غیر جانبدار جو جانبدار ہیں کیونکہ ان کو ویورشک ملتی ہے ان کو پیسہ ملتا ہے ان کو ایکسس ملتا ہے اور وہ کانٹین کریٹر سے کمپیٹ کر رہے ہیں جو آپ سوچل میڈیا میں ملتے ہیں یوٹیو پر ملتے ہیں جو عجیب چیزے حرکتے کرتے ہیں جو جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں اور ان کو بہت فلکس اور لائیس ہوتے کوئی بیوکوٹی کی حرکت کر کے صحافی کے لیے ہر طرف سے ان پر دباؤ تو ہے میڈیا اونرز کی ہم نے بات کی لیکن میں کہوں گی صحافی بھی تو کچھ حد تک مجبور ہے اگر اگر اور مائک تھام کے نعرے بازی سے لے کر خطاب تک سارا کچھ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں آپ پی اے فی جی کے صدر ہیں دھرنے میں بھی ہوتا کمزوریوں کو چھپاتے ہیں اور اس کی ان چیزوں کو زیادہ بڑھاتے ہیں کہتے کتنا بڑا جو ہے ٹی وی چینل پر بیٹھ چلیں ٹھیک ہے تجزی تفسر میں تو اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہیں لیکن ایک جنرللسٹ اگر آ جائے وہ اپنے آپ کو صحافت کا بیج رگایا ہو اور سٹیج پر اناؤنس ہو کہ پاکستان کے معروف صحافی وہ معروف صحافی وہاں پر کھڑا ہو جائے اور نعرے بازی رہے ہیں ان کو پی ای فی جے کی ضرورت بھی نہیں کہتے ہیں کہ میں خود اتنا بڑا صحیح ہوں میں اپنے 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 جو من پی ای فی جے کو مجھے ضرورت نہیں ان کو اگر ضرورت ہے تو بتائیں تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا وہ ہے جس کی وجہ سے ٹریڈ یونین کو بڑا نقصان ہوا جب سے ٹی وی چینلز آئے ہیں ان میں جتنے لوگ اچھی تنخواہیں لیتے ہیں اچھی مرات لیتے ہیں وہ پیچھے مرک نہیں دیکھتے نہیں ہم دوسرے لفظوں میں پیچھے مرک دیکھتے ہیں جب ان کے اوپر پروگرام بند ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پی ایف جو پیچھے آگے کھڑی اس صدق ہارش ہوتے ہیں ہمارے لوگ کہ آپ لوگوں کو کبھی سبق نہیں سیکھنا آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑیں یہ وہ لوگ ہیں تعلیہ پہ جاتے تھے جب آپ پر مشکل وقت تھا لیکن کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم تنظیم ہیں اگر میں انڈیجویل ہوتا ایک انڈیجویل کی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا فواد چودری صاحب نے کیا لیکن اگر انڈیموکریٹک طریقے سے ان کے ساتھ ہوگا ہم اپنی آواز کریں گے یہ ہم نہیں جو کچھ ان کو مار پڑ رہی ہے زیادہ مار پڑنی چاہیے اور ان کو بھی سوچنا چاہیے آج بھی سوچنا چاہیے اگر وہ لوگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں پارٹی نہ جوائن کریں ان کا سوشل میڈیا رنگ جوائن کریں کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہوا جن کو پیسے بھی ملے اچھے خاصے پیسے ملے انہوں میں سے ایک کام دے تو توبہ کر دی ہم کہتے ہیں شاہد توبہ تائب کر دروازہ بھی کھلا ہوئے شاہد بہت شکری آپ کا شکری شمسی صاحب شدار عزور فقار صاحب خورش ناظرین آج ہم نے گفتگو کی کہ معاشرے کے اندر جو تقسیم در تقسیم کامل ہے اس میں میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے میڈیا کیونکہ ایک پروفیشنل دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی خبر دیتا ہے اینکر کا کام پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے پروگرام کو موضوع پر رکھنا ہوتا ہے پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے اس دوران پارٹی نہیں بن جاتا جب آپ صحافی پارٹیاں بن جائیں گے صحافی پارٹی بن جائیں گے اس کا مطلب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اور جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے تو سب سے بڑی جو پھر چیز پیدا ہوتی ہے لوگ آپ پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے آپ فرقے کے صحافی تو بن سکتے ہیں کسی ایک پارٹی کے موسیقی